دو اعلان جلدی جلدی سماعت فرمالے پچیس سفر المزفر امام بارگاہ اونو محمد علیہ السلام رتوچہ زوار شفقت حسین جی ہر سال مجلس سے اضاق کراتے ہیں کافی حضرات پڑھنے والے ہیں تمام حضرات سلطمات صبح و نو بجے شبیہ جھولہ جناب علیہ السلام برحمد ہوگا اور ماتمی سنگت ماتم حسین کریں گے اور اس کے بعد مجلس سے اعزاز شروع ہوگی جو مرضی امام زمانہ علیہ السلام تک رہے گی تمام حضرات سلطمات ہے پچیس سفر امام بارگاہ اونو محمد رتوچہ وہاں پہ بارگاہ امامت میں اپنی ڈیوٹی پیج فرمائیں اور ثواب دارہ نازل کریں دوسرا اعلان یہ میرے پاس اشتہارہ ہے تین ربی الاول یہ مجلس اعزاز ہی محمد بارگاہ جنرل کسر سکینہ پاک سلام اللہ علیہ وآلہ ہوگی اس میں پڑھنے والے کافی حضرات ہیں میں چونکہ زاکر صاحب تشریف فرمایا نام میں نہیں لے سکتا برحال دو تین گلشن شہزاد علامہ زیغم محباس مجتبائی عارف حسین بلوج سخاوت حسین بلوج تاثیر عباس علامہ عباس اور دیگر زاکری نظام اور مولوی صاحبان تین ربی اللہ کو خطاب فرمائیں گے تمام حضرات سلطہ ماس ہے کہ مجلس اعزاز ٹھیک سڑھے نو وجے شروع ہو جائے گی اور علم پاک برامد ہوگا اور ماتمی سنگت معصوم ہے کونہ ان کو پرسہ پیج فرمائیں گی اب آپ کے سامنے زاکر اہل بیت منتظر مہدی بلوج یہ نزاکت حسین زاکر اہل بیت نزاکت حسین بلوج کے بیٹے ہیں وہ بھی اچھا پڑتے تھے یہ انہی کے بیٹے ہیں انشاءاللہ یہ بھی اپنی ڈیوٹی نہایتی خلوص سے ادا فرمائیں گے جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر جو پانی میں علم گاڑے اسے اب باز کہتے ہیں نرے تکبیر نرے رسالت نرے حیدری باوازِ بلان سلامت پونے چار ہوگا ہے ہون تو اس کی حرف ہے پھر بھی سلوات بلند آزنا تلاوت فرماؤ اللہ سلامت اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 نرے رسالت نرے حیدری پھر بھی حیدری حسینیت یزیدیت اہل بید ہر دشمنت لانت سلوات جڑا بندہ واجب سمجھ دا ہے اچھی پڑے علم محمد ازاہت اللہ 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 دعا کردہ مالک میرے عزتدار بانیان دی سب بچھائی اپنی بارگاہ وچھ قبول اور منظور فرماؤے بانیان دی خرچ خراجات نظر نیاز میری یالیہ سین اپنی خصوصی بارگاہ دی وچھ قبول اور منظور فرماؤے مالک کسے بھی مومن اس وقت تک موت نہ دے جب تک چودہ زوار نہ بن جا مالک خزان غیب چوہر مومن دی مدد فرماؤن مالک کسے دا مہتاج نہ فرماؤن مالک دا نا کوئی مٹا نہیں سک دا توجہ ہے سار اندی میرے لے پاس بڑا لمبا سفر کر کے توڑی جو میں پہلی دفعہ مجلس پاک پڑھن توڑے علاقے دے بے چاہیا تے باوے زمان شاہ اور موتی علی سرکار اندے گدی نشین سید بادشاہ میرے سامنے موجود ہیں یہ میرے باستے بڑی خوش نصیبی یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں توجہ ہے میرے لے پاس سارے اندی مرشد میں اپنی جوٹی پاک داگاز کیتا ہے جی بسم اللہ بلکل ہاں پرانا لیکن اس علاقے جو میں پہلی دفعہ ہاں اور میری خوش قسمت ہی ہے توجہ ہے سارے اندی میرے لے پاس بابا میں اپنی ڈیوٹی پاک داگاز کیتا ہے میرے خطبہ دا نام ابو طالب ہے بسم اللہ دا نام خدیجہ تول کبرا ہے بسم اللہ سلوات اللہم صلی اللہ محمد والے محمد توجہ ہے بھائی سارے اندی میرے لے پاس علیدہ نہ کوئی مٹا نہیں سگدہ حلالی نہ بھلا نہیں سگدہ اور بھائی جان حرامی نہ کچاوے بھی کی میں پلیت لبات آنے سگدہ مہربانی مہربانی یاری کیا بات ہے زندہ اسلامت رہو بھائی زمیر عباس امام حسین عباس شاہ توڑے والد دورانے درجات مزید میرا دل بڑ گیا ہے جو توانو صاحب یہ رسول دیشان سنائی جا ہے تو بھائی سارے اندی میرے لے پاس صدف کے موں میں جو آئے وہ لال بنتا ہے صدف کے موں میں جو آئے وہ لال بنتا ہے جسے یہ چودہ بنائیں وہ باکمال بنتا ہے جسے یہ چودہ بنائیں یارسول اللہ حیدری یارسول یارسول زندہ اسلام متر صدف کے موں میں جو آئے وہ لال بنتا ہے جسے یہ چودہ بنائیں وہ باکمال بنتا ہے اور جسے میرا نبی شفقت سے ایک نظر دیکھ لے پھر چاہے حبشی ہو حضرت بلال بنتا میرے بنی سار حیدری یارسول یارلی کیا بات ہے زندہ سلام مت رو بابا مرشد سید بادشاہ ابن کریم کیا بات ہے بابا لوگا بلال نو آکھا جو تین ازان نہیں دیم جتنا دوسرا ٹیم دیتا ہے انشاءاللہ اسے دیو میں مکمل کر سان توجہ سار اندی میرے لے پاس ہیں لوگا بلال نو جو تین ازان نہیں دیم بلال میرا کسور کے جو میں ازان نہیں دیم انہا کہا کسی شیشہ ڈٹھ آئی او ایڈا کال آئے تیچڑ کھلون دیں ازان دیم او کسی شیشہ ہی ویک کھ آئی رنگ کا سیاہ ہوں میں دل کا سیاہ نہیں آہ کیا بات ہے رنگ کا سیاہ ہوں میں دل کا سیاہ نہیں آدھ آل نبی کا باوفا ہوں بے وفا نہیں آہ کیا بات ہے آل نبی کا باوفا ہوں بے وفا نہیں بلال آدھ میری تم لوگوں کے سامنے کوئی التجا نہیں کیوں دروازہ بطول بھی بند ہوا نہیں آہ میر بانی دروازہ بطول بھی بند ہوا نہیں شاہ جی بلال آدھ میں توڑی ایک ایک حرکت سمجھ دا کرتے ہو دشمنی تم رشتوں کی اوٹ میں جڑے بند شاعری سمجھ دیں کرتے ہو دشمنی تم رشتوں کی اوٹ میں ٹھہرو ابھی میں جاتا ہوں سپریم کوٹ میں ہا ہا کیا بات میربانی سار جاتا ہوں سپریم کوٹ میں انہا چار پھل کے تیرے سجدہ گھر اپکے آجان دن تگلہ تو سپریم کوٹ دیا پیا کر دیں اس لے بلال آلدہ اوہ سپریم کوٹ نہیں اس عدلیہ کی چیف جسٹس بطول ہے آئے آئے اس عدلیہ کی چیف جسٹس بطول ہے آدھے تعظیم جس کی کرتا تمہارا رسول ہے آدھے کون ہارا کون جیتا یہ بحث فضول ہے کرے گی جو بھی فیصلہ وہ مجھ کو قبول ہے بلال در رہنا تیار اپنی زلالت کے واسطے کیوں فضہ ہے وہاں بیٹھی میری وقالت کے واسطے میرے بانی بھائی یا علی یا علی رہنا تیار اپنی زلالت کے واسطے او فضہ ہے وہاں بیٹھی میری وقالت کے واسطے کوشش کرو بلان دوائینا سلوات اللہ فرماؤ ایک دفعہ اللہ سلی اللہ محمد و محمد توجہ ہوئے بھائی سارے ہیں میرے لے پاس پھر بھی کوشش کرو سلوات بلند آواز نہ پڑو اللہ سلی اللہ محمد رہنا تیار اپنی زلالت کے واسطے فضہ ہے وہاں بیٹھی میری وقالت کے واسطے شادی ہونا کیا تو جو کرنا چاند ہے نا تو کر لائے اصلا تیانو ازان نہیں دیوڑ دیوڑی بلا اللہ میرے کلر دیوڑا توجہ نیاز حسین میرے لے پاس ہے میرے کلر دیوڑا توجہ توجہ نیاز بلا نو یاد رکھ سن انہ چار واج کے پنج تالیا منٹ میں ازان دینا چھتالی منٹ نظام شمس چلتا ہے توجہ نیاز حسین کوش کرو بلند اللہ 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 محمد و محمد مالک سایہ ہمیشہ ساڑھے سرنت سلامت رکھے ساڑھے ملک پاکستان عظیم نام اور ولایت علی علی سلام دی ایک کمال مہر شدہ زاکر اور خطیب میرے سامنے موجود مالک انہ سایہ سلامت رکھے انہ آمد واسطے کوش کرو ایک اور دفعہ صلوات بلند وازن پڑو اللہ محمد توجہ ہوگی سار میرے پاس میرے پاس بلال چار واج کے پنت منٹ آتے میں آزان دن چھتالیوے مینٹیج نظام شمسی چل دے آدھے کال میں آزان نہیں دے منی چھتالیوے مینٹ نہیں ہونا سون لو جڑے میں روک دے پہو اسے چھتالیوے مینٹیج تو جمعن آلیان دے مرن آلیان دے مرن آلیان مسلط بیٹھی چیف جسٹس نے بلال دی آواز سنی مسلط بیٹھی چیف جسٹس نے بلال دی آواز سنی فیضہ نوٹ آیا وہیں دروازے تے کوئی سوالی آیا بی بی فیضہ دروازے تے آئی پھر آ بلال آ آ بینڈ بلال آ او انہ مادی آیا تو او پڑ دے جیڑا سوالی ہوئے مسکرہ گلے نہ دے جیڑا نبی پریشان ہوئے اسے در دی آیا آئی 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 او جیہ نو پریشانی بنی اسے در دی آیا ہاں مینو پریشانی بن گی ایک کو جو لوگ میں نوکری تُو پہ ٹین دن تے میرا دیل لے جو بی بی دے گو مقدمہ رکھا تے تُو میری وکیل بان میری وقالت کر او آدھی یہ تیری وقالت کر دیا پہلے میں میری فیس ادا کر توجہ ہے نا میرے پاس ہونی کسے وکیل کل جاؤ پہلے تو اڈے کل فیس لے سی پیچھے مقدمہ لڑ سی او سکھ فیس دے مقدمہ لڑ بیر بھائی بھی ہیں پھر ایک کو جگہ دے رحمانہ لے آئیں زیادہ نہیں منگ دی بس ایتھے کھلو کے پانچ سلواتہ بی بی زہرہ دے نہ دیا تو پڑھ دے تیری وکیل میں بن گئی ہے اے او سشاہ جی ان پانچ سلواتہ پڑھیا او ہون وکیل اے ہون سائل درجات بلان ہوئے میرے والد سردار نزاکت خان بلوش سائل بلان دے انہیتھو نوے اندازی مقدمہ بلان لکھے جو مختصر کر کے پڑھ کے دے میں کسیدہ پڑھنا چاہنا تو جو ہے نا میرے پاسے بی بی مقدمہ واسطے ریجسٹر چاہیا مقدمہ لکھنا شروع کی تا پہلی سطرہ دے مقدمہ لکھے پچھے آکھے ملزمہ دے نا لکھا سطرہ دے نا لکھا نا لکھا دے بادہ دی ولدیت لکھا جڑلے ولدیت دے نام آیا مسکرہ پہ ہے بلال مسکرہ کیا دے میرا نہیں ایمان سب دا نپی دا حکم آن دا حکم رب دا او تو ولدیت پہ پوچھ دیں زمانہ سارا میں پھر کے ڈٹھے علید دشمن دا پیونی لب دا آہا میرے پانی حیدری یا علی یا علی کیا بات ہے بسم اللہ زندہ و سلامت رہو علید دشمن دا پیونی لب دا شاہ جی ہونو اس ولدیت خاتجنا بی بی لکھ چھوڑے نام علوم توجہ ہوئے نا میرے لے پاسے اس ولدیت خانج لکھ چھوڑے نام علوم ہونی جنو علی پچدہ مانو دعا کردہ جنو نہیں پچدہ یونین کون سلچ اپنا ابا تلاش کردہ بابا ہون لے کے مقدمہ لکھ کے تیٹور پی بی بی فیضہ اُٹھے آئی جتھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے مسلطے بیٹھ Dominican چھوڑ کے سلام کیتا سلام کرندے بعد بی بی فیضہ نے مقدمہ پیش کی تا بی بی زہرہ نے پڑھنا شروع کی تا ہے جناب مقدمہ لکھے ہوئے جناب بلال لکھے ہوئے آئی جناب بلال نے لکھے آئی جناب بلال نے لکھوائے بی بی زہرہ نے پڑھنا شروع کی تا پہلی ستر تے لکھو یا ہبشی ہوں بے وطن ہوں بے آسرا نہیں بیدار ہو یا نیاد حسین میرے نال ہبشی ہوں بے وطن ہوں بے آسرا نہیں دشمن میرے کے دل میں علی کی ولا نہیں بی بی مکار ہیں ایار ہیں ان میں حیاء نہیں سب بے وفا ہے ان میں ذرا بھر وفا نہیں شاہ جی اگے لکھو اے بی بی روکو وگر نہ ہو سلے یوں بڑھتے جائیں گے روکو وگر نہ ہو سلے یوں بڑھتے جائیں گے شاہ جی مقدمہ بلال قبول کر دیوں یا ایڈمٹ کر دیوں میری سینڈ نے اپنی اصلی حکومت اپنے ایک نوکرنو بلایا اپنی اصلی ریاست اپنے ایک نوکرنو بلایا وہ عرش چھوڑ کے فرش دیایا جیڑا آمن علیہ آمن نہیں حضرت جبرائیل ایمین علیہ السلام عرش چھوڑی نے فرش دیا دروازے تھے آئے نوکرنو میری سینڈ مسکرا کے فرمایا فوراں سمیٹو اپنے روح الامین پر لفظے پر بابا چار جگہتے استمالوں سی چار جگہتے دمانہ بدل جاسی بی بی آدھی پہ یہ فوراں سمیٹو اپنے روح الامین پر یہ فیصلہ سنا دو تم عرش برین پر یہ فیصلہ سنا دو تم عرش برین پر بی بی کیا فیصلہ فرمایا سورج کی ایک کرن بھی پڑے نہ زمین پر سورج کی ایک کرن بھی پڑے نہ زمین پر رکو کمر کو آج تم اس یقین پر اس لئے جبریل عدہ بی بی مقدمہ بلال میں کہیں سٹے تو نہیں جاری ہو گیا فرمایا سٹے جاری ہو گیا بی بی پھر حکم کریں کب تک کے لئے روکنا ہے پانچ سال کے لئے روکنا ہے پچاس سال کے لئے روکنا ہے ایک سو سال کے لئے روکنا ہے پانچ سو سال کے لئے روکنا ہے پانچ ہزار سال کے لئے روکنا ہے بی بی کیا لیمٹ ہے فرمایا نو لیمٹ کوئی لیمٹ نہیں روکے رکھو یہیں پہ شمس و حلال کو جب تک نہ وہ منالے ہمارے بلال کو آو ہای یا کیا بات بسم اللہ جی جی بسم اللہ ہاں شاہ بات محمد لو جی ہون توانو شرازی سیدہ تو کسیدہ سنانے ہیں بابا توجہ ساراں دی میرے لے پاسے جیڑا کام میرائی میں کیتی کلوتا ہون سید جانے اندے تو سا جانا بابا جی نال نالے انشاءاللہ سادا دی دعا لون وستے تو دعا لون وستے اتھے تو میں آیا بابا اتنا سفر کر کے ایمان داری لگا لے تو سا محبات اتنی دیتی ہے ساری تھکاوٹی دور ہوگا میرا دلے اپنے والد صاحب دا لکھی ہویا او کسیدہ سنانا جیڑا کبلہ کمبر صاحب نے بھی انہان دا نام لے کے ممبر اتے پڑیا اتنے عظیم شاعر اتنے عظیم وزاکرن انہان دی عظمت نو سلامے انہان دا والد صاحب اور انہان دا نام لے کے اے والا کسیدہ ممبر اتے پڑیا جیڑا میں تو آٹے سامنے پڑھنا چاننا مکام میں فناہ فکر کر کبردہ توجہ حصہ رہنے میرے لے پاس ہے کسیدہ شروع کرنے تو پہلے میرا دل لے ایک ربائی تو انہیں سنا دیتی جا ہوئے مکام میں فناہ فکر کر کبردہ او دشمن علیدہ خدا تو نہیں ڈردہ او دشمن علیدہ خدا تو نہیں ڈردہ او نگاہ ڈی تیزئی جو سوئی گول گھندہ نبی دی مہرت علی نہیں نظردہ مہربانی سلوات پڑھو بلاندہ واغنال میں کسیدہ پڑھنا جاندہا بابا اللہم صلی اللہ محمد و عالم مہربانی مان لے آل قتو کامل انساء کی طرح مان لے آل قتو کامل انساء کی طرح مان لے آل قتو کامل انساء کی طرح بابا عظیم اجتمامچ عظیم عظیم کسیدے پڑھے جاندے ہیں وہ جنہوں تھے مہر لگی ہوں دیت پر دبابے دی ہندویں ہاتھ چاہو سارے بولو حیدری مان لے آلکتو کامل انسان کی طرح مان لے آلکتو کامل انسان کی طرح ایک دفعہ سارے رل کے بولو حیدری مان لے آلکتو کامل انسان کی طرح مان لے آلکتو کامل انسان کی طرح جڑبار کھلوتے ہو اندر بیٹھے ہو سارے بولو حیدری مان لے آلکتو کامل انسان کی طرح مان لے آلکتو کامل انسان کی طرح توجہ ہوئے سارے ہیں میرے لے پاسے بسم اللہ زندہ و سلامت رو مان لے آلکتو کامل انسان کی طرح بوزر و کمبر و مقداد و سلما کی طرح بابا جڑے ویلے لوگا بھگڑا شروع کیتا ہے ساڑے پاکستان اچھ مول علی نو کیا بھئی ساڑے جیسے سائنا دے جیسے آئے او دو چھوے امام دا فرمان جو کچھ معصوم نے اپنی جاتے بارج ساڑی پیدایش دے بارج جو کچھ معصوم نے دس آیا والا صاحب نے کسی دیج لے کے پوری دنیا نو پیغام دیتا ہے اپنے دیسے نہ سمجھے نائی نہ بھولے ایسے کہیں اپنے دیسے نہ سمجھے نائی نہ بھولے ایسے کہیں شکل مہدن میں بھی رہے لے کے یہ محتاج نہیں ہے مہاں کی گود میں آتے ہیں یہ قرآن کی تغاہ میربانی سر کیا بات ہے جنت نہیں بانگی مجلس بابا زندہ اسلامت رو ماں حسین دی تو اڑتے راضی ہوگی ماں کی گود میں آتے ہیں یہ قرآن کی طرح شاجی صرف پاکستان اچھ لوگاں دماغ خراب نہیں ہو لا بھائی سادے جیسین ہے کر بھی چلے تے بیٹھو يا کھنڈ لگا میں علی جیسان پے وہ تو چپ رہیات ماں کے اللہ خلانتے جی آجی 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 آج ماں کے اللہ خلانت ہوں تو کی میں علی جیسان ہو گیا ہے علی لیヒلئی طرح ہوگیا ہے میرے کھل بھی Passover علی بھی نماز پڑھ دا ہے میں بھی نماز پڑھ دا علی نوہی روی تلوار چلان ونیاں د ہے میں نوہی تلوار چلان ونیاں دی ہے علی دہی بچے میرے بچے جڑلے مانو پاک لگے پوتر نہیں پیا چوب کردہ سکیمہ پوتر دے موتے لانت کر کے پیادیے فہد مامن کا اصدر جیسی کو ایمار کو دکھا بھائی 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 میرے بانے سر میرے بانے جی بسم اللہ زندہ سلامت رہو زندہ سپھر پڑھ دہ بھائی 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 زندہ سلامت رہو جدہ مانو پاک لگے پوتر نہیں پیا چوب کردہ سکیمہ پوتر دے موتے لانت کر کے پیادیے فہد مامن دے ستے جیسی کو ایمار کو دکھا فہد مامن دے کیوں کیوں سلسل کو ایمار کو دکھا کی اس کی تاریم مٹ کو پھٹ جائے دیوارے کیا پا دودھ کے لاؤ کوئی باپ بھی منا کی جنا مٹ کی تاریم مٹ کی تاریم مٹ کی تاریم ملت کے لاؤں سلامت Здоровت جو پھر پڑ جدہ مان پاک لگے پوتر نہیں پیا چوب کردہ سکیمہ پوتر دے موتے لانت کر کے پہیا دیئے فاطمہ بردے سدے دیسی قائمہ جبکہ جس کی تعلیم کفتی جائے دیوارے کعوان جوٹ کے لاحفر باب بھی ملاج چلا کیا بات ہے زندہ سلامت رہو ماں حسین دی تو اعتراضی ہوگی ایک حکم دی میں پورا کرنا چاہنا جو والد صاحب اور اندر لکھویا ہو کسیدہ جیڑا پوری دنیا دے بچ مشہور ہویا علامہ صاحب اور روی اپنے گھر گجران لے بلا کے اندر کولوی کسیدہ پڑھایا میں نے شرف ہے بڑی حسرت ہے میری جو قدی میرے بعد ہے بیٹھے حسین تے میں اوہ کسیدہ پڑھ سا بھائی زمیر دی میرے بانی انہا سانوہ کٹھا چاکی تا ہون میرا دل لے اوہ کسیدہ پڑھ کے اندر کولوی بھی میں دعا لے لوں توجہ ہوئے میرے پاس سارے ہن دی جس کو رسول چومے قرآن کی طرح بولے میرے نالیہ بسم اللہ جس کو رسول چومے قرآن کی طرح تاریخ پڑھ کے دیکھ وہ میرا حسین ہے تاریخ پڑھ کے دیکھ وہ میرا حسین ہے علامہ صاحب ایک ربائی دے بعد میں کسیدہ شروع کرنا چاہتا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب ساڑھے ملک پاکستان دا ایک عظیم نام بلکہ اپنے دور دوبندہ ولی آئی ایسی کلمہ انہوں خالق نے عطا کی تھی آئی ایک دن مسجد سامنے گزر دے پہ یان یہ مولوی دی نظر پہ گئی مولی ویخ کے دے اقبال تندین دا کوئی نہیں پتا اسلام دا کوئی نہیں پتا داڑی منوائی رکھ دے مسجد چاندہ نہیں ہے شیر و شہریت زور جاتے تندین دا کوئی نہیں پتا اس لئے اقبال دے مجھے تو پتا ہے لگتا ہے آپ کو نہیں پتا مجھے پتا ہے لگتا ہے آپ کو نہیں پتا مولوی آدھے او کس طرح ایک والد ہے کربلا کی ریت میں وہ سو رہا ہے ڈھونڈ لو کربلا کی ریت میں وہ سو رہا ہے ڈھونڈ لو مسجدوں میں ڈھونڈتے ہو کون سے اسلام کو حسین حسین یہی نام رہ جائے گا حسین 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 مون ملکہ بولو حیدری مون ملکہ بولو حیدری سارے بولو حیدری حسین حسین یہی نام رہ جائے گا حسین حسین یہی نام رہ جائے گا حسین حسین یہی نام رہ جائے گا ایک تفہ دویں ہاتھ چاہو بولو حیدری حسین حسین یہی نام رہ جائے گا توجہ احسار نے میرے لے پاس ہے بسم اللہ جتنے سید ذکر پاکج موجود ہیں میری کاندے پیچھے شرازی سید موجود ہیں جتنے سید بیٹھے ہو تو آڈی جاتی وکالت وست شیر پیا پردام مٹ گئے آلے محمد کو بٹانے والے اب بھی موجود ہیں احمد کے گھرانے والے کیا بات ہے یا وہا وہا مربانی زندہ اسلامت رو Kitty اچھا اچھا مہربانی ہے سائن مہربانی زندہ و سلامت رہو جتنے سید بیٹھے ہو تو آٹی جادی وقالت واسطے شیر پیا پردہ مٹ گئے آلے محمد کو مٹانے والے آپی موجود ہیں آمد کے گھرانے والے ہاں مٹ گئے آلے محمد کو مٹانے والے آپی موجود ہیں آمد کے گھرانے والے ہاں ایک دولہوں کہاں ہے وہ ستانے والے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھیں گے زمانے والے کیا بات کے سہنے اپنے ہر دوست پر بہت جائے گا ہاں مجردہ میں حسین زبن علی رہ جائے گا ہسین 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 یہی نہ مرائے جائے گا ہاں 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 کیا بات ہے بیربانی سار میربانی زندہ و سلامت رو تو آڑے شعور نووے دیو یا میرا دل لے دا اگلا شیری سنا دیتا جاؤے توجہ ہے نا میلے پاس سارے آن دی امام حسین بازشاہ تو اڑتے راضی ہو گیا بابا او شیر پڑھنا چاہنا جس تے مہر لگی ہو یہ باہر میں سرکار دی ہے ہاں انشاءاللہ جڑے ویلے امام زمانہ اللہ اسلام نے آمنا نا شاہ جی مومنہ نو کبرہ چو اٹھا اٹھا کے امام دے زیارت کرائی جاسے اس ویلے جڑا شیر ہون پیا پڑھ دا اے میرے امام دے سامنے قومی ترانے دے تو ارتے پیش ہو سی وہ دی وجہ کیا ہے شیر آپ ڈس ایسی خواب بے گفلہ سے زمانے کو جگایا اس نے ظلم کے چہرے سے پرتا بھی اٹھایا اس نے ہاں بے گفلہ سے زمانے کو جگایا اس نے ظلم کے چہرے سے پرتا بھی اٹھایا اس نے ہاں نوک نیزہ پہ بھی قرآنیں سنایا اور اس نے تیرے اللہ کو زمین پر بھلایا اور اس نے امیہ کا عیسیٰ حسین نے ہوا کام کیا کربلہ رہا کے خدا کو بھی یہی کہنا پڑا حسین 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 لہیتاں بنائے جائے گا بس ہوگی بابا یا علی یا علی زندہ اور سلام مات رہو امام حسین باہ شاہ تو اتراضی ہوگی بابا ہیک شیر بس میں ہیک شیر نہ فضی اللہ دا ہیک کو شیر پڑھ کے تو اس دے بعد ہیک ڈیڑھ مسحب دہ وین کر کے میمبر علامہ صاحب دے حوالے کرنا چاہنا امام حسین بازشاہ تو اڑتہ راضی ہو گیا بی بی خدیجہ تلکبرہ دی شان دا قصیدہ بابا اللہم صلی اللہ محمد منظور حسین ویک صاحب ایک عظیم دا خان گزرن انہاں نے بی بی خدیجہ تلکبرہ دی شان لکھی انہاں لکھیا یہ با مراد بنی اور با حصول بنی یہ با مراد بنی اور با حصول بنی یہ پہلی تھی جو زوجہ رسول بنی یہ پہلی تھی جو زوجہ رسول بنی اور فرمیندن میں اس کی عزت و عظمت رکم کروں کیسے یہ اتنی پاک تھی جو مادر بطول بنی بی بی دی ذات بلند سلوات پڑھو میں کسی دبابا پڑھنا چاہوں اللہم صلی اللہ محمد خدیجہ تیرا جگتے او مرتبہ ہے خدیجہ تیرا جگتے او مرتبہ ہے خدیجہ تیرا جگتے ایک دفعہ مل کے بولو حیدری خدیجہ تیرا جگتے او مرتبہ ہے خدیجہ تیرا جگتے او مرتبہ ہے سونے دی کلم دلکھویا کسی دبابا او مرتبہ ہے خدیجہ تیرا مرتبہ ہے خدیجہ تیرا جگتے او مرتبہ ہے رسول پاک دے دلہن بن کے ویڑا ہے ابو طالب اچھ میری سین آگئیاں ارہب دا دستورائی نوہ پہلی دفعہ گارہ میں نانتا کنڈا نپاوی تے مووی کھاوی منگ دیوں دیاں پی بی نے کنڈے چھت پایا ہے حضرت ابو طالب نزدیک کو کہ آدھن مانگ خدیجہ کیا منگنا چاہ دیئے آدھئے میں منگتی نہیں پورا ارہب میرے ٹکڑیاں تے پال پال کے غنی پیا بندہ ہے پورا ارہب میرے ٹکڑیاں تے پال پال کے غنی پیا بندہ ہے ہاں لیکن میں جو اس گارے چاہیئے ہیں میں ہی بیکھنا چاہیئے ہیں جو سادات میں نوکیاں ڈے سک دین یہ حاش میں میں نوکیاں ڈے سک دین اس پہلے حضرت ابو طالب نزدیک کو مسکرائیں تے نوہ دے سیردو تے پیار دات رکھے کیڑی گالہ دنشاہ جی ہائے 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 مہربانی سر حیدری بسم اللہ زندہ و سلامت رہو جدہ جناب ابو طالب اکھا کیا علیہ سے آدھی یہ منگن علی نہیں پورا آرہا میرے ٹکڑیاں تے پلدہ پہ ہے ہاں لیکن میں جو اس گھارے چاہیئے ہیں میں ہی ویکھنا چاہیئے ہیں سادات کے آڈے سک دین اس پہلے حضرت ابو طالب مسکرائیں نزدیک ہو کے سیردے پیار دات رکھے کیڑی گالہ دنشاہ جی اے جلدہ دلالہ نکندہ نبالی نے اسمان سالے خدیموں دکھا خدیدہ نریمہ لجے دل گباری میں لکھنے نہ دیکھوں وہ عرش اولا آئے میں لکھنے نہ دیکھوں مون مل کے بولو حیدری آئے کیا بات ہے بسم اللہ زندہ و سلامت رو ویک صاحب آدیاں نوالو نا خدیجہ اوسو تو نا خدیجہ کلو نا خدیجہ بابا بانیہ مجلس اٹھی کھلوتا او سکا کلو نا محمد تو سنے آئی کیا کلو نا خدیجہ بھی ہے اونا کیا جیڑی صدارتے پہلی خدیجہ آئی ہے او رسول پاک دا حرم رسول پاک دی زوجہ پوچھنے دوسری خدیجہ رو کے آکھن لگے ڈوجی خدیجہ اوہ جیڑی پیو دے کمیاں دے گے پونے چار گھنٹے چوب کر کے کھلوتی رہی بسم اللہ بسم اللہ میں نے پتہ اسے انتظار رہی تُساں بیٹھی ہو اوہ آدیاں دوسری خدیجہ اوہ جیڑی پیو دے کمیاں دے گے پونے چار گھنٹے چوب کر کے کھلوتی رہی پونے چار گھنٹے بعد آدیا چاچا سلمان ہون تھک گئیاں بسم اللہ بسم اللہ اوہ آدیاں دوسری خدیجہ رسول پاک دے بیٹھی پوچھنے تیسری خدیجہ رو کے آکھن لگے تیسری خدیجہ کربلا چاہیے پھر آکھو سگیاس پھر آدھا کاتل خیمے دے کولا کھلوتا ہے کمینا دے میں نو چادر لہا دے جیڑے ویلے چادر دے نام آئے محمد دی بان دی بان دی مٹی دے جان پائیے چادر تے بھی آتر کے اس تے رو رو کے آدیے خدیجہ دی بھی دی بھرو پاک دی ہاں گھڑائی نہ لے درچ میں ٹوری ہاں دوبارہ دو پہلے دی میں مر گئی ہاں کتل کردے میں کو نہاں نہاں ردا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں بسم اللہ کر ہاں اوہ آ دیا نے تیسری خدیجہ پچھا نے چوتی خدیجہ رو کے آکھن لگے چوتی خدیجہ دی عمر تھوڑی آئی دو کٹھے راں امام حسین علیہ السلام دی پونے چار سال دی تھی حمید آدھا میں ڈٹھے چھوٹی مستورے جاندے دامن کو بھا لگی ہوئی ہے آدھا میں ارادہ کیتے جو کول جا کے آگ پوچھاواں آدھا ایڈی پردے دار آئی حسین دی چار سال دی دی ہتھان دا پردہ بنائیس والان دا پردہ بنائیس پیچھے ہٹ گئی ہے تیروں روکے آدھیے میں تو ہتھ نہ لائے میں چھوٹی بطولہ جی 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 بسم اللہ بسم اللہ بابا میں بسم اللہ کرا میں قربان جی نوکرس آئیں میں بسم اللہ کرا آئی تھا ہی چھوڑیندہ پیام جی بسم اللہ کرا بابا میں بسم اللہ کرا اے سوال تا بندا ہے نا جڑی اگ بی بی دے دامنو لگیے اے اگ آئی کتھوں شاہ جی او آگے جڑی دامی دی دی گر دے باد سادہ دے خیمیانو لگ گئی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرا بابا حسین بخجارہ مرہوم اپنے دور دا بڑا وڈا مجتہ ہے او آدھا اندہ انشاءاللہ دو جاتے کدھی آگے نہ لگے ایک اس جاتے کدھی نہ لگے جتے بجامنا لگوئی نہ ہوئے دوسری آدھا اس جاتے کدھی نہ لگے جتے پانی نہ ہوئے بابا اے دو میں حال تا تا کربلا جہان کوئی نہ پھر سوال بن دے جڑی آگے لگیے اوہ بجی تھا بجی کرے وے لے بجیوں وے لے جڑا موک گئے خیمے سادہ دے امد سارے اوہے چپل دی پھارے اون دی امدے گھری ساڑے آباس کے عادی ہے بی بی اوہے چپل دے امدہ دے رہیا لا پھین دگی میرے امدہ آئے کیڑے میں کدھی شاہر جنہیں لگتی ہو پرشان پردہ آئے جی 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 بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا رو رو کے میری سینڈ کےڑی گالا دیا اون دی کو پھرانا دپلے دی رہیا لا پھین دگی میرے امدہ آئے میں کدھی شاہ بھی جنہیں لبزی کو پھرشان پردہ آئے لبزی جی 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 جی